دوستو یہ جو آپ دیکھ پڑے ہیں یہ ہیروز فلندر پلس بائک کا فل انجن ہے فل انجن فٹنگ میں گیر بوکس کی فٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں گیر بوکس کو ہمیں اس کے چیمبر کے اندر کی سائیڈ ارجیسٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں یہ اس کے گیر ساپ کی روڈ دی گئی ہے روڈ کے اندر کی سائیڈ پراریوں کو ہمیں ارجیسٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے گیر ساپ کی روڈ دی گئی ہے اس روڈ کے اندر کی سائیڈ پہلے ہمیں ایک بوس کو ایڈجیسٹ کرنا ہوگا تچھلی بوس کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں بوس کیفٹنگ کافی اچھی طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کی سائیڈ یہ والی گراری ہمیں ایڈجیسٹ کرنی ہوگی تچھلی گراری کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی گراری یہاں پر ایڈجیسٹ کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کی سائٹ ایک وارسل کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہاں پر ایک وارسل کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیے وارسل کو اڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائٹ کا وارسل دیا گیا ہے وارسل کو ہمیں اس کے اوپر کی سائٹ اڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ اس کے تھرڈ گیر کی گراری دی گئی ہے تھرڈ گیر گراری کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کی ساڈ ایک وارسل کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے اوپر کی ساڈ ایک گراری کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر کی ساڈ کی گراری دی گئی ہے گراری کو لگانے کے بعد یہاں پر ایک وارسل کو ہمیں اڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس روڈ کی کمپلیٹ ہٹنگ آ چکی ہے اس کے بعد یہ اس کے دوسری سٹاپ کی روڈ دی گئی ہے اس کے اندر کی سائیڈ یہاں پر ایک وارسل کو ہمیں لگانا ہوتا ہے نیچے کی سائیڈ ایک لوگ لگا ہوتا ہے اور اس کے بعد اوپر کی سائیڈ یہ والی گراری ہمیں ایڈجیسٹ کرنی ہوگی دیکھیں دونوں روڈ کمپلیٹ فٹنگ آٹھ کی ہے اس کے بعد چیمبر کے اندر کی سائیڈ گراریوں کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوگا اچھلی گراریوں کو ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندھن کا چیمبر دیا گیا ہے چیمبر کے اندر کی سائٹ گراریو کی ہمیں ٹنگ کرنی ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کے اندھن کا چیمبر دیا گیا ہے چیمبر کے اندر کی سائٹ گراریو کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیے گراریو کو ایڈجیکٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں گراریو کو ہمیں اس کے اندر کی سائٹ ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے تو چلیے اسے ایڈجیکٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دکھیں یہس کے گیر سیلیکٹر کی پتی جی گئی ہے پہلے اس کی پتی کو یہس کی نیوٹل پتی جی ہوتی ہے نیوٹل پتی کو ہمیں چینج کرنا ہوگا اور یہس کے گیروں کا سیلیکٹر ہے گیر سیلیکٹر یہاں سے ڈیمج ہے اس کنڈیشن میں سیلیکٹر کو ہمیں چینج کرنا ہوتا ہے اس لئے گیروں کی سیلیکٹر پتی کو چینج کر کے ہم آپ کو بکاتے ہیں یہ دکھیں یہس کا کول گیر سیلیکٹر ہے اور یہ اس کا نیو گیر سیلیکٹر ہے نیو گیر سیلیکٹر کو ہمیں چاہیے کرنا ہوگا ہمیں سیلیکٹر پتری کو ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں سیلیکٹر پتری کو ہمیں یہاں پر ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کی سائٹ اس کی پن کو ہمیں ایڈجیکٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر کی سائٹ کی پن دی گئی ہے اس پن کو ہمیں اس کے اندر کی سائٹ ایڈجیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد جیس کا لوگ دیا گیا ہے لوگ کو ہمیں اس کے اندر کی ساتھ تجازت کرنا ہوتا ہے تو یہ لوگ کو ایڈجیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو لوگ کی جوٹنگ ہے وہ قابضی سے طریقے سے آج کی ہے اور گیر پلکٹر پچی کی جوٹنگ ہے وہ قابضی سے طریقے سے آج کی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کی جوٹر پچی کو ہمیں ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے یہ اس کی نیوٹر پچی دی گئی ہے نیوٹر پچی کو ہمیں اس کے اندر کی ساتھ ایڈجیسٹ کرنا ہوتا ہے اس لئے اسے ایڈجیسٹ کر کے ہم آپ کو لکھاتے ہیں یہ دیکھیں نیوٹر پچی کی پٹنگ یہاں پر آج کی ہے اس کے بعد یہ والی پلوڈ ہمیں اس کے اندر کی ساتھ ایڈجیسٹ کرنی ہوگی یہاں پر یہ اس کی ہیلپرگراری دی گئی ہے ہیلپرگراری کے اندر کی ساتھ سیلیکٹر پتھی کو ہمیں حجیل کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے کی پرنگ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی پرنگ یہاں پراج کی ہے اس کے بعد یہ اس کے دوسرے گئر ساکھ کی روڈ دی گئی ہے اس روڈ کو ہمیں اس کے اندر کی سایٹ یہاں پر جیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد انجھن کے چیمبر میں گئر بوکس کو ایڈپ جیسٹ کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں گیر بوکس کی جمٹنگ ہے اور پاپ کے اچھی طریقے سے آج سکی ہے اس کے پاس ہلکہ اویل اس کے جہروں میں ڈالنا ہوگا اور مرک اس کے پاس ہلکہ اویل اس کے قراریوں میں ڈالنا ہوگا اور اس کے بعد دیکھو اویل کاپ اچھو سکریٹے سے ڈل سکا ہے سکھو گائر بوکس کی مکہ ہے وہ کارپ کی سکریٹے سے آج سکی ہے سکھو گائر بوکس کی مکہ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکا ہے کبائے تو ہمارے چینل کو لائک سے کمنٹ سکرب نہیں بھولے آپ کو ہمارے آنے والی سبی ویڈیو کے اپنے کی رہے ٹھینک شروعاتی